دش دش انتر میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں قربان علی گجرات کے پاٹیدار یعنی پٹیل سمدائے کے لوگ اپنے آپ کو ان پچڑا ورگ یعنی او بی سی سمدائے میں شامل کیے جانے کی مانگ کو لے کر پچھلے ایک ماہ سے اندولن کر رہے ہیں تاکہ ان پچڑے ورگ کے لوگوں کو شکشہ اور سرکاری نوکریوں میں آرکشن کا لاب انہیں بھی مل سکے گجرات میں ستائیس فیصد سیٹیں انہ پچڑا ور کے لیے چودہ فیصد انوسوچت جنجاتی کے لیے اور سات فیصد انوسوچت جاتی کے لیے آرکشت ہیں انیس سو اکیاسی میں گجرات کی مادھر سنگھ سولنگ کی سرکار نے بخشی آئیوں کی سفارشوں کے آدھار پر ساماجک اور آرسک روپ سے پچھری جاتیوں کے لیے آرکشن کی شروعات کی تھی اس کاران راج بھر میں آندولن اور دنگے ہوئے تھے جس میں سو سے ادھک لوگ مارے گئے تھے انیس سو پیچاسی میں مکہ منتری مادھر سنگھ سولنگ کی کو اسی کاران اپنے پت سے ہٹنا پڑا شروع میں سوچی میں پشری جاتیوں کے اکیاسی سمودائے شامل تھے جو سن دوہزار چودہ تک بڑھ کر ایک سو چھالیس ہو گئے لیکن اس میں پٹیل سمودائے کو شامل نہیں کیا گیا جس کے کاران وی کانگریس پارٹی سے خفا ہو گئے اور بعد میں بھارتی جنتہ پارٹی کو راجم ستہ دلانے میں اہم بھومی کا ادا کی گجرات کی کل آبادی چھے کروڑ ستائیس لاکھ ہے جس میں پٹیل سمودائے کی تعداد بیس پرتیشت سے زیادہ ہے ورطمان گجرات سرکار میں مکہ منتری آنندی بین پٹیل اور ان کی کیمرٹ میں چھے ان پٹیل منتری اور ویدھان سباہ میں چالیس سے زیادہ ویدھائک پٹیل ہیں عام طور پر پٹیل سمودائے کو راجعہ کا سمپن سمودائے مانا جاتا ہے اور اس سمودائے کو آرکشن کیوں ملنا چاہیے اس پر آندولن کے نیتہ بائیس ورش یہ ہاردک پٹیل کا جواب ہے کہ جس گجرات موڈل سے بھارت اور دنیا پریچت ہے وہ سچ نہیں ہے جیسے ہی آپ گجرات کے گاؤں میں پہنچیں گے آپ کو اصلیت کا پتہ چل جائے گا کسان آتمہتیاں کر رہے ہیں لوگوں کے پاس بچوں کو پڑھانے لکھانے کے پیسے نہیں ہیں ادھکان شیوک بیروزگار ہیں اور ہمارا آندولن ان لوگوں کے لیے ہے جو گاؤں میں بھوک سے مر رہے ہیں انہیں سرکار جب تک آرکشن نہیں دیتی ہم چپ نہیں بیٹھیں گے بیسے گجرات میں یہ بھی سوال کیا جا رہا ہے کہ کہیں پٹیلوں کی لڑائی غلط تو نہیں ہے کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ یدی پٹیلوں کو آرکشن مل بھی جاتا ہے تو انہوں سمدائے کے بچے اس کے کارن آرکشن کے لاب سے ونچت رہ جائیں گے دیش دیشانتر میں یہی وشے آج ہماری چرچہ کا جس میں میرے ساتھ ہیں دیش کے جانے مانے سما شاسری پروفیسر آنند کمار او بی سی آرکشن رکشتہ سمیتی کے ادھرکش اومویر سنگ منڈار اور ورش پترکار سنتوش بھارتی ہے آپ سبھی کا سواگت سے سب سے پہلے پروفیسر آنند کمار میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گا کہ آپ کی نظر میں یہ مانگ پٹیلوں کی کتنی جائز ہے کہ انہیں ان پچھڑے ورک کی سوچی میں رکھا جائے کیونکہ مانا یہ جا رہا ہے عام طور پر کہ کافی سمپن لوگ ہیں اور جس آرکش ساماجک پچھڑے پر کے قرار پچھڑے ورک کی سوچی بنائی جاتی ہے اس کے وہ شاید اہل نہیں ہیں دیکھیں جو بھارتی سنبیدان کی دھارہ سولہ چار میں انتظام ہے وہ دیش کے راش نرمان میں اگر کوئی طبقہ پچھڑ رہا ہے اور پچھڑے پن کی بنیاد میں دو پیمانے ہیں ایک تو شکشہ اور ایک ساماجک ان کے رسوک ہے ان کا ساماجک حیثیت اوقات شکشہ کی درشتی سے تو ایسا لگتا ہے کہ پٹیل لوگ اس سمیں گجرات کے شکشہ پربندن کے مالکوں میں سے گنے جانے چاہیے اور جہاں تک ساماجک رسوک کا سوال ہے آپ نے خود ابھی ذکر کیا کہ راجنیتک درشتی سے ساماجک اوقات میں وہ پربو جاتی میں گنے جاتے ہیں تو بھارتی ساماج میں بڑی جات چھوٹی جات بشری جات کے بیچ میں ایک اور چیز کہلاتی ہے پربو جاتی جس کے پاس جمین کا مالکانہ ہے جس کے پاس راجنیتک طاقت ہے جس کے پاس کچھ شکشت لوگ ہیں اور پرسپر سنگٹھن ہے وہ لوگ پربو جاتی میں گنے جاتے ہیں بھلے وہ بھلے دلیت جاتی میں بھی ہو سکتے ہیں اور پٹیلوں کو ابھی تک تو ہم ساماج شاستری پربو جاتی میں مانتے رہے ہیں اب اگر ان کے من میں آرکشن کی مانگ ہے تو اس کا کارن تو جرور گہرا ہے جیسے آپ نے ذکر کیا اس نوجوان کا بھی ذکر کیا کہ بے روجگاری ہے گاؤں میں پچھڑا پن ہے لیکن اس کا سمادھان آرکشن کیسے ہوگا یہ میری سمجھ کے باہر ہے امیر جی آپ پچھڑا ورگ کے لیے ایک رکشہ سمیتی چلاتے ہیں سپریم کورٹ کے وکیل بھی ہیں وہاں مقدمے بھی لڑتے ہیں آپ کی کیا رائے ہے کہ کیا گجرات کی اس پٹیدار سمدھائے کو پٹیل جاتی کو OBC میں شامل کیا جانا چاہیے دیکھیں اس میں سب سے پہلے ہمیں آرٹیکل 340 جو سمجھدان کا ہے اس میں جو پرابدھان دیئے گئے تھے اس کے پرابدھانوں کے انسار جو سماس شوشت اور پچھڑا ہے جو لوگ پچھڑ گئے ہیں ریش کے اندر اور جو صدیوں سے پچھڑے ہوئے ہیں ان کو آڈینٹی فائی کر کے ان کو ریجربیشن دیا جانا چاہیے اور وہ کیا گیا سب سے پہلے کاکا کالیل کر کمیشن بیٹھا اس میں آڈینٹی فائی کیا گیا 1955 میں لیکن اس راجنیتی جماعتوں نے خاص کر ہماری دونوں نیسنل پارٹیوں نے اس کو ایمپلیمنٹ نہیں ہونے دیا گیا اور 1980 میں پھر یہ کمیشن منڈل کمیشن کے نام سے پھر سے اس کی ریکمنڈیشن آئی اس کو لاغ ہونے میں بھی 1990 میں یہ لاغ ہوا دس سار لگے تو یہ جو جو ایکسرائز پوری کی گئی اس میں منڈل نے جن جاتیوں کو بیک ورڈ پایا وہ جاتیاں تھی جن کو اسٹیٹ آلیڈی بیک ورڈ نیس میں رکھے ہوئے تھے اور منڈل نے بھی بیک ورڈ پایا تو جو جاتیاں کومن پائے گی دونوں بیک ورڈ نیس کی سوچیوں میں ان کو منڈل کی سوچی میں رکھا گیا یعنی سینٹر سوچی جو منڈل نے بنائی اس کے اندر پارٹی دار جو پٹیل سماج ہے یا جات سماج ہے جس کا پیچھے ایک بہت بڑا کیس سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا جس میں ایک پچھلے بار کو بہت بڑا نیای ملا ہے ان کو کبھی بھی بیک ورڈ نہیں مانا گیا تھا نہ ان کے لیڈران کو کبھی بیک میں نے کبھی کہا تھا کہ ہم بیک ورڈ ہیں اور ایبین چودی چھرنسنگھ نے کہا تھا کہ جات کبھی بیک ورڈ نہیں ہے اور چمن بھائی پٹیل جی سڑینتر کی بھو آتی ہے کہ پچھڑے ورڈ کو جو ایک چھوٹا سا ایک آرکھن کے روپ میں ایک اس کی اونگلی پکڑنے کی کوشش کی ہے سمبیدان نے کہ یہ بہت پچھڑے ہوئے لوگ ہیں تو اس کو پھر سے توڑ دینے کی اس کو کچل دینے کا ایک سڑینتر ہے کہ ایسے dominant کاسٹوں کے دوارہ ایسی باتیں اٹھواؤ جس سے کہ دیس میں ساماج اکتانہ بانہ ٹوٹ جائے اور کہیں نہ کہیں کوئی ایسی بیوستہ بنے کہ جس سے کہ یا تو یہ سبھی لوگ OVC میں کچھ جائیں یا OVC کو ختم کر دیا جائے ٹھیک ہے میں آتا ہوں آپ کے پاس سنتوش بھارتی صاحب ہم بات کر رہے ہیں آرکھن کی میرٹ کی کہ کیا اس کے لیے گجرات کی پٹیل جاتی پارٹیدار سمودھائے اہل ہے یا نہیں ہے آپ کی کیا راہ ہے اور آپ اس آندولن کو کس روپ میں دیکھتے ہیں قربان علی صاحب سب سے پہلی چیز جو مجھے اس آندولن سے نظر آتی ہے کہ ہم کو دوبارہ آرکھن کی پوری نیتی کے اوپر ویچار کرنا چاہیے پر افسوس اس بات کا ہے کہ آزادی کے بعد سے کبھی بھی اس دیش میں کسی بھی سمسیہ کو لے کے نہ راشتری بھیس ہوئی نہ راجنیتی دلوں نے بیٹھ کر کے کوئی آمرائے بنانے کی کوشش کی دراصل جب وکاس کا موڈل اسنگت ہوگا بٹا ہوا ہوگا کچھ لوگوں کے پکش میں جائے گا کچھ کے نہیں جائے گا تو چاہے اگڑی جاتیاں ہوں یا پشڑی جاتیاں ہوں یا دبی کچھ لے ورگ ہوں ان کے گریبوں کے پاس تو وہ چیز پہنچتی نہیں جس کو سپریم کورٹ نے ایک بار کہا تھا کہ ہر ورگ میں جن کو آرکشن ملا ہے ملائیدار تپکے ہو گئے ہیں اس لئے مجھے لگتا ہے کہ اس دیش میں بہت ساری چیزوں کے اوپر بنیادی باتچیت کرنے کی ضرورت ہے جو اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم ان طاقتوں کو بڑھاوا دیں گے جن کا لوگ تنتر میں وشواز کام ہے جیسے نقسلوات اور جہاں تک گجرات کے پٹیل سمدھائے کے بیچ میں ایک بائیس سال کے نیتہ بننے بچے کے نیتہ بننے کا سوال ہے مجھے لگتا ہے کہ جب ہم بنیادی سمدھائیوں اس طرح یہ ہمارے ہاردک پٹیل میں یہ بات قربان آپ سے اس لیے کہنا چاہتا ہوں جو پرفل مہانتا کی سمسیہ تھی وہ ہی ہاردک پٹیل کی سمسیہ ہے ان کے پاس سامنے سماج کو بدلنے کا سماج کو سمان نیائے دینے کا کوئی نقشہ نہیں ہے لیکن ایک سمسیہ ہے جس سمسیہ کو لے کر کے ان کا نیتت اوبرا اور جتنے بھی استھاپیت پٹیلوں کو نیتا تھے وہ پیچھے چلے گئے آج دیش میں ہم چاہیں ہاردک پٹیل نام کا ایک شخص پیدا ہو چکا ہے اگر اس شخص کے ساتھ راجنیتی طور پر ٹھیک سے باتچیت نہیں ہوتی تو ہم جتنی باتچیت کریں گجرات ابھی دنگوں کی یا ہنسہ کی چپیٹ میں آنے والا ہے اس کو روکنا چاہیے آنند کمان صاحب آپ سے بات ہو رہی تھی آپ کہہ رہے تھے کہ یہ جو پورا سسٹم ہے بنا اور پھر منڈل کمیشن نے کیا گجرات میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سن 81 سے وہاں بخشی آئیوں کی ریپورٹ کے بعد جو جاتیوں کو پشری جاتیوں کے ورگ میں شامل کرنے کا سلسلہ بنا وہ لگاتار بڑھتا چلا گیا اور جو 81 سمودائے تھے وہ 2014 تک بڑھ کر 140 ہو گئے اور اس میں کہا گیا کہ مادہ سنگھ سولنکی صاحب جو تھے انہوں نے ایک کھام کی رچنا کی تھی اپنے راجنیتک ہیتوں کے لئے تو کیا اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اس معاملے پر دوبارہ سے سوچنا چاہیے نشی طور پر دیکھئے دیش کو اپنی پرگتی کے بارے میں کبھی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے اگر کہیں سے شور مچ رہا ہے تو سمجھنا چاہیے کہ کوئی تکلیف ہے اس کا طریقہ غلط ہو سکتا ہے اس کی آواز میں صفائی نہیں ہو سکتی اس کی سمجھداری میں آپ بحث کر سکتے ہیں ہاردک پٹیل کوئی بائیس سال کے نوجوانوں کے پرتیق کے طور پر ہی نہیں ہے وہ پورے پٹیل سمجھداری کا جو راجنیت میں وستحپن ہوا ہے کشو بھائی پٹیل کے پتن کے بات سے تو ایک تھیرہ ہوا گصہ ہے اور اس گصے کے ساتھ انہوں نے جو اس سمیہ کا انتر ویرود ہے یوہ گجراتیوں کا اس کا استعمال کیا ہے گجرات موڈل کی بھی فلتا تو کیا اس کی نظر فوری طور پر آرکشن پہ جاتی ہے کیا یہی ایک راستہ ہو سکتا ہے اس لیے جاتی ہے کہ ان کا جو راجنیتک سوچ ہے وہ پوری ویوستہ کو نہیں دیکھتا ہے وہ اپنے بغل والے کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کو مل گیا تو یہ جو 140 سیاہ اس کے پراؤسی کو نکلی مل گئی تھی اس کارن سے ووٹ پولیٹکس کے قارن ان کو مل گیا تو وہ بھاشا بھی آپ دیکھیں یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کانگریس کو ہرایا کمل کو کھلایا اگلی بار نہیں کرو گے تو 2017 میں تمہاری بھی اُلٹی گنتی شروع کر دیں یہ ووٹ بینک پولیٹکس ہے اس میں ہاردک پٹیل کی کوئی بھومکہ نہیں ہے اس میں جو آج کے راجنیتک ہیں انہیں راشت نرمان کو اپنی پارٹی نرمان میں سمیٹ دیا اور پارٹی نرمان کے لیے ووٹ بینک چاہیے اس ووٹ بینک کے لیے آج پٹیل لوگ اگر آرکشن کے ایرد گرد بات کریں تو اس کا دوسرا پکش بھی دیکھ لی وہ کہتے ہیں یا تو ہم کو بھی آرکشن دو یا ان کا بھی آرکشن گرد کرو تو جو ابھی وکیل صاحب کہہ رہے تھے یہ ایک آرکشن ویروہ دی ترک 1954-55 سے چل رہا ہے دو بار یہ پراجیت ہو چکا ہے جب منڈل کا لاغو ہونے کا کام ہوا اس میں گلتی ایک جرور ہو گئی شریف وی پی سنگ کے زمانے میں کہ اس میں انہوں نے کھالی نوکریوں کے آرکشن پر تو دھیان دیا منڈل آئیوگ کی کل چودہ سپارشیں تھیں جس میں آرثک نونیرمان کی بھی سپارشیں تھیں ساماجک نونیرمان کی بھی شکایتیں تھیں یعنی جاتی کے اوپر اٹھنے کی بھاونہ کے بارے انہوں نے ایک چھوٹا کام کھالی کیا کہ شکشہ میں اور روزگار میں آرکشن کر دیا باقی کام جو کٹھن کام تھا جو ووٹ بینک کے باہر کا کام تھا جو اسویدہ کا کام تھا وہ نہیں کیا آج گجرات سے یہ آواز آ رہی ہے کہ ہمارے ساماجک سمی کرن میں کچھ بنیادی بدلہ ہو چکے ہیں اور یا تو آپ اس کو ایسے ہی ایڈ ہاک انتظام کریے بینڈٹ لگا دیجئے اور ہم کو بھی شامل کر لیجئے یہ لڑائی اتر پردیش میں آندھر پردیش میں گجرات میں پنجاب میں عدالتوں میں لڑی جا رہی ہے دلیت مہا دلیت پچھڑا آتی پچھڑا انیکسر ون انیکسر ٹو ایک بار پھر سے ماننی راشپتی کو اس پر چپی نہیں رکھنی چاہیے دیر ہو جائے گی تو بہت برا ہوگا ہمارے لوگتن پر ناچانے لگے گی لیکن اگر آج راشپتی پردان منتری اور مکھی منتری تینوں اس بات پر سہمت ہو تو یہ خالی گجرات کا سنکٹ نہیں ہے سارے دیش میں جہاں جہاں آرکشن بیوستہ ہے وہاں آرکشن کے لابارتیوں میں لیویو کیا جائے نشیت اور کیونکہ آرکشن ایک بہت پویتر صدحانت ہے اس کی رکشہ ہونی چاہیے اور یہ بات آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس وچاردھارہ کے ساتھ رہے جس نے پچھڑوں کو ملک کو بنانا ہے تو پچھڑوں کو وشش آسر دینا چاہیے لیکن پچھڑا پن اس تھا ہی نہیں ہونا چاہیے آج پٹیل بھی اگر اپنے کو پچھڑا کہنے گوروانیت ہو رہا ہے تو ہماری پچھڑے کی پلیواشہ میں ہی کہیں گڑھ بڑی ہو گئی ہے اونویر جی ابھی چرچہ ہو رہی تھی کارکرم سے پہلے کہ آپ نے کہا کہ میں صاحب آرکشن OBC آرکشن رقصہ سمجھتی چلاتا ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ اس میں دوسری پچھڑی جاتیاں آئیں یا دوسری اور جاتیاں آئیں آخر یہ زد کیوں ہے کیا یہ آپ نے مان لیا کہ ایک بار جو لائن کھج گئی اس پہ دوبارہ سے وچار نہیں ہو سکتا نہیں نہیں ایسا نہیں ہے دیکھیں آرٹیکل سکسٹین فور میں ساماجک پچھلاپن اصلی پچھلاپن مانا گیا ہے جس سماج کو جس جاتی کو جس گروپ کو سماجک طور پہ ایک ایسی درستی سے دیکھا جاتا ہے وہ پچھلا سماج مانا جاتا ہے اور اس کے بعد ہمارا یہ کبھی بھی کہنا نہیں ہے کہ اس میں کوئی بھی نہیں آنا چاہے دور بند کر دیا ہم نے پچھلے سماج کا کہنا یہ ہے کہ 52% کو 27% اس سمیں دیا گیا اور آج پچھلے سماج کی آوادی دیش میں قریب 60% ہے اس کے بعد بھی وہ اتنا ہی ہے لیکن NCBC Act 1993 جو اندرہ سہانی کیس کے بعد ایک ایکٹ بنا اس ایکٹ کے سیکسن 11 میں ریویو کے لیے دیا گیا کہ ایبری آفٹر 10 years اس کا ریویو ہونا چاہیے ایک ایوالونگ سسٹم قانون نے بنایا تھا کہ آپ 10 سال بعد شروع کریں کہ کون جاتی OBC سے تھوڑا سا آپ ہو گئی ہے یا پوری آپ ہو گئی ہے that can be removed اور اور کوئی گروپ اور کوئی جاتی آئینٹیفائی کی جا سکتی ہے کہ یہ جاتی ہم سے چھٹ گئی تھی ہے یہ جاتی ڈپریس ہو گئی ہے بہت زیادہ یا سماج میں اس کی طرف کو اچھی طرح نہیں دیکھا جاتا تو اگر اس فرمولے سے سوچیں تو کیا گجرات کے پٹیلوں کو یہ موقع نہیں دیا جانا چاہیے میں اسی پہ آ رہا ہوں لیکن آج جو گجرات میں ہو رہا ہے اس کی جو جڑ ہے جو کہاں اسے یہ بیج بوا جیس سمیں نائنٹی نائن میں اٹھائیس اکٹوبر نائنٹی نائن کو اٹل بہارے جی واجبے جی نے جاتوں کو آرکچن رائشتان میں جا کے ایک ریلی میں بول کے دے دیا نو سربے کوئی کمیشن وہاں پہ نہیں بنایا گیا سمپل ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دی گئی گورنمنٹ کے دوارہ اس کے بعد آپ یو پی میں آتے ہیں یو پی میں آکے جات سماج کو آرکچن دے دیتے ہیں ایسے ہی اسی طرح بول کے پولٹیکل گراؤنٹ پہ اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ کمیشن سے یہ کہا گیا کہ اس میں کیا کرنا ہے ہمیں کمیشن نے ریپورٹ نے دی تو یہ کہہ کے اس کو انکلوڈ کیا گیا ہے اس جاتی کو او بی سی میں یو پی کے اندر کہ بیدک سلائے لے کے ان کو انکلوڈ کیا جا رہا ہے this is the only statement کمیشن سے جو ایک کنسٹیٹوشنل بوڈی ہے جو اندرہ سہانی کیس کے انسٹریکشن کے بعد ہر اسٹیٹ میں اپوینٹ کیا جانا ہے ایکٹ کے تحت ہے اس نے نہ کوئی شربے کیا نہ کوئی فانڈ آؤٹ کیا کہ وہ بیک ورڈ ہے فور ورڈ ہے تو یہ جو بوٹ بینک کی راجنیتی کے لیے اس طرح انکلوڈ کرتے چلے گئے اس کا ریجلٹ آج راجنیتی دلوں کو بھوگنا پڑ رہا ہے وہ جھلنا پڑے گا جو بویا ہے وہ کٹنا پڑے گا کیونکہ ابھی جو ریشنٹ ابھی تو یہ گجرات ہے آپ وہ تو جیسے کٹیں گے کٹیں گے لیکن دیش کو بھی جھلنا پڑے گا اور اس کو دیش کو زیادہ قیمت چکانی پڑے گی ستوش بھارتی صاحب آپ اس جماعت میں شامل تھے جس نے 1991 میں نبے میں منڈل کمیشن کی سفارشوں کو لاغو کیا تھا اور ابھی اس کا ذکر کیا آرند کمار جی نے کیا آپ اب سمجھتے ہیں کہ 25 ورش بیٹ جانے کے بعد اس نیتی کو اس دھانت کو پر پونر وچار کیے جانے کی ضرورت ہے اور ایک نیا سسٹم میکنزم بنایا جائے جس سے ان سمسیوں کا سمادان ہو کیونکہ چاہے راجستان میں گوجروں کا معاملہ ہو ترپدیش میں جاتوں کا معاملہ ہو یا گجرات میں پٹیلوں کا معاملہ ہو قربان صاحب آپ اور آرند کمار جی اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب یہ آرکشن لاغو ہوا اس میں پرستی تھی کیا تھی پرستی تھی یہ تھی کہ دیش میں گریب خاص کر پچھڑے بلکل جوالہ مخی کے دہانے پر بیٹھے ہوئے تھے کوئی راستہ نظر نہیں آرہا تھا کسی کو کوئی ہوپ نظر نہیں آرہی تھے تو جب یہ لاغو ہوا بہت سارے طبقوں کو آشہ نظر آئی حصے داری کے حصے داری کے سوال صرف یہ ہے کہ پچھڑوں کے بھیتر اتنی جاتیاں ہیں جیسے اتر پرستی کے پچھڑوں کو ہم جانتے ہیں صرف کچھ ہی جاتیوں کہ اس آرکشن کا لاغ ملا باقی لوگ اس کے دائرے سے باہر رہے آوشرتہ اس بات کی ہے کہ جن کو آرکشن ملا ہے جن پچھڑوں کو ان کے بیچ کی جو اپ جاتیاں ہیں ان میں اس سے کون اس سے باہر رہ گئے ہیں ایک تو ان کو پہلے پراتمکتہ دینی چاہیے اور جن کو مل چکا ہے انہیں اس سے تھوڑا سا الگ کرنا چاہیے جو ابھی مجھے لگ رہا ہے عمویر جی جس کی طرف اشارہ کر رہے تھے نمبر ایک نمبر دو پوری آرکشن نیتی کے بارے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ وی پی سنگھ اس کے جنک تھے جنہوں نے اس کو لاغو کیا انہی کا یہ بیان ہے کہ میں نے منڈل کمیشن اس لیے لاغو کیا تھا کہ جاتیاں ختم ہوں گی لیکن یہ تو جاتی پرتھا کو اور مضبوط کرنے کے کام میں اس کا استعمال کیا اور اس کے لیے انہوں نے کئی جگہ پر آن ریکارڈ ہیں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ کہیں کچھ چوک ہو گئی اب جب چوک ہو گئی اس کا لکیر پیٹنا ہے رونا پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے آوشکتہ اس بات کی ہے کہ دیش کے کیونکہ بینا راجنیتک دلوں کے انوالمنٹ کے کچھ ہوگا نہیں راجنیتک دلوں کو چاہیے کہ ان ساری سمسیاؤں کے اوپر گمبیتار سے بیٹھیں بجائے یہ مانکے کہ میں نریندر موڈی میں سونیا گاندی میں بات کروں گا میں ویروت کروں گا میں ویروت کروں گا وہ بات کریں گا یہ نہیں ہونا چاہیے دیش دراصل قربان میں بہت درد سے کہہ رہا ہوں کہ دیش کسی کے سامنے ہے ہی نہیں دیش تو بگڑتا جا رہا ہے ٹوٹتا جا رہا ہے پریشان ہوتا جا رہا ہے چاہے آنان جی کہیں دیش ٹوٹ جائے گا یا اومبر جی تکلیف جتا ہے پر دیش تو یہ راجنیتگ برباد کرنے پر تلے ہوئے اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارے دیش میں ان سوالوں کو لے کر کے آرکشن تو ایک سوال ہے پر آپ مجھے یہ بتاؤں کہ جتنی سمسیاں مہنگائی ہیں بیروزگاری ہے بھرشتہ چاہ رہے کسی کے مجھ سے چار بیان بھی نکلتے ہیں نہیں نکلتے ہیں ہم دیش کو یہ سندیش دے رہے ہیں کہ آپ کی سمسیاں سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہم اپنے راستے چلیں گے ہاں جب آپ ہماری گردن پر بندوق رکھو گے چاہے وہ لوگتانترک بندوق جو ہاردیک پٹیل نے رکھی یا نقسلوادیوں کی بندوق جو آئیے سبسر کو کڈنیپ کر کے لے جاتے ہیں تب ہم سنیں گے یہ جو چیز اس لوگتانتر میں ہو گئی ہے یہ لوگتانتر کو اپنگ بنا رہی ہے مردہ بنا رہی ہے اور اپنا سنگک بنا رہی ہے میں پھر گزارش کرتا ہوں آپ نے مجھے موقع دیا ہے بات کرنے کا میں آتا ہوں آپ کے پاس دوبارہ آپ کے دوبارہ گزارش کرتا ہوں جی 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 کریں آپ بات پوری کریں میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کسی بھی طریقے سے دیش کی سمجھیاں کو جی چلی میں دوبارہ آتا ہوں سنتوش جی آپ کے پاس آنان جی آپ ذکر کر رہے تھے کہ یہ سسٹم جو ہے لوگوں کو اٹھائیں تاکہ لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہوں آردک پٹل نے کیا کیا لوگوں کو ایک چیز کمیونکیٹ کی لوگ کھڑے ہو گئے کیا یہ پوزیٹیو ویو میں صحیح دھنگ سے نہیں ہو سکتا میں آتا ہوں سنتوش جی آپ کے پاس میں آپ بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ آنان جی یہ بات ہو رہی ہے کہ میکنیزم کیا ہو آپ کا چونکہ ایک لمبا انبھا ہے اور آپ نے درشکوں تک سماش آسر پڑھایا ہے اور اس کے دیکھا بھی ہے ایکسپیجینس بھی کیا ہے اور اس پر کتابیں بھی لکھی ہیں کس روپ میں آپ جو راشت پتی پردہان منطری یا مکہ منطریوں سے اپیل کر رہے تھے وہ کیا میکنیزم ہوگا اس میں تو دیکھئے دو جمعہ داریاں تھیں ایک تو پچھڑا ورگ آئیو کو ہر درشک پر ایک رپٹ دینی تھی وہ رپٹ ابھی پیش نہیں ہوئی ہے اور جیسا میں نے ذکر کیا کہ پچھلے پچیس سال میں منڈل کمیشن لگو ہونے کے بعد سے اور اس کا دوسرا سنسکران ماہ آیا ہے منڈل ٹو کئی بنیادی بدلہ ہوئے ہیں اور جاتی ویوست تھا اور راجنیتک آرثک ساماجی کا اوقات اس کا ایک بڑا گتیمان چکر چل رہا ہے اس چکر کی پرناموں کو سمجھنے کے لیے نگرانی کی ضرورت ہے اس لئے مانی راشت پتی کو بغیر گجرات کی حنصہ کے آگے بڑھنے کا انتظار کیا ہوئے دھارہ تین سو چالیس کی ذمہ داری میں پہلے تو پردان منطری سے سمباد کر کے اس آئیوک کے تیسرے آئیوک کی ستھاپنا کرنی چاہیے دوسرا جو جتنے مقدمے چل رہے ہیں بیبین ہائی کورٹ اور سپریم کورٹس میں ان سب مقدموں کے دونوں پکشوں کو فریقوں کا دستاویجوں کا ادھین کرنا چاہیے تیسرا جو ہم نے آرکشن سے حاصل کیا ہے سماج کے بہت سارے ورگوں میں بھارت کے پرتی ایک اپنا تو آیا ہے بھارت کے سمبیدھان پر جب بھی حملہ ہوتا ہے دلیت سب سے پہلے اس کو بچانے کے لئے کھڑا ہوتا ہے اب سنکھیک کھڑا ہوتا ہے اور OBC کھڑے ہوتا ہے کیوں کیونکہ اس سمبیدھان نے ان کو ایک جہگر دی ہے اب اس لاب کا دورپیوگ نہ ہو اس میں انٹری پوائنٹ تو ہے لیکن ایکسٹ پوائنٹ نہیں ہے اس کو ویگانکتہ کے ساتھ کہنے کی ضرورت ہے جیسے ڈاکٹر دوا دیتا ہے تو مریض اس کو کبھی قبول نہیں کرتے لیکن آج پچھڑا واد پچھڑا ورگ یہ دونوں ایسی ایک کوٹی بن گئی ہیں جن کے رہشی کو کھولنا بہت ضروری ہے ورنہ باقی سب لوگوں کو لگے گا کل تثار کثیت بڑی جاتی ہیں بھی کہیں گے کہ ہم بھی پچھڑے ہیں آپ کو یاد ہوگا 1930 کے زمانے میں برامنوں نے راجپوتوں نے ہندووں نے بھی درخواست دی تھی منورٹی کمیشن کے سامنے انگریزوں کے سامنے کہ ہم بھی منورٹی ہیں تو اس سمیں کانگریس نے اکیلے کہا کہ یہ کیا ہو کیا رہا ہے سبھی منورٹی ہیں تو یہ ملک ان کا ہے ملک کس نے بنایا ویسے ہی کچھ تو ترقی ہو رہی ہے بھائی اس ترقی کا لاب کس کو ملا جس کو ملا تھوڑا بھیڑ سے ہٹ جاؤ جن کو لاب نہیں ملا ان کو موقع دو موٹے طور پر سماش شاستیوں کے یہ مانتہ ہے کہ گرامیگ لوگوں کو مہیلاؤں کو کم پڑھے لکھے لوگوں کو اگر آپ یہ تین ہیں تو آپ کو ان تمام آرکشن سویدھاؤں کا لاب نہیں ملا ہے چاہے آپ اسی ہوں چاہے اسٹی ہوں چاہے وہ بھی اسی ہوں لیکن لاب ملا ہے کچھ لوگوں کو اگر ملا ہے ترقی ہوئی ہے تو پھر اور لوگوں کو اسے آکرشن ہوتا ہے ایک پویتر کارکرم ہے اس کی پویترتہ بچانی ضروری ہے نہیں لیکن ان لوگوں کو جو ونچتھ ہیں شوشتھ ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ جو کریمی لیئر والے لوگ ہیں وہ تو اس کے سارا مزہ لے چکے ہیں نشی طور پر تو ان کو عدالت کی نگرانی میں ہٹانا پڑے گا راجنیتے کی کبھی نہیں ہٹا پائیں کیونکہ راجنیتے کی بھی اس میں شامل ہیں کسی بھی ویوستہ کے ناو نرمان میں کچھ نیتکتہ کی ضرورت ہوتی ہے آج جیسا آپ سنتوش جی کہہ رہے تھے راجنیتے اور نیتکتہ کا رشتہ بہت کمزور ہو گیا ہے تو عدالت کا استعمال کرنا ہوگا ویگیانکوں کا استعمال کرنا ہوگا منگل کمیشن کی طرح سے آج ایک نئے آیوک سے پھر آپ کچھ بحثوں کو اس تھائی طور پر سمدھان کی طرف لے جا سکے ٹھیک ہے اومیو جی آپ سہمت ہے پروفیسر آند کمار جو کہہ رہے ہیں دیکھیں قربان جی اس میں ایک کریمی لیئر کا ورڈ آپ نے ابھی یوز کیا OBC کی یہی ایک بیوٹی فیکیشن اورنیوال کوٹ نے کی کہ OBC کے انڈر کریمی لیئر کا پرابدھان کر دیا گیا اگر کوئی OBC کمیونٹی کا بھیکتی کھلاس ون پوشٹ پا جاتا ہے یا ساڑھے چھے لاکھ روپے پریہ کی ریٹن بھڑتا ہے تو وہ OBC نہیں مانا جائے گا تو اس میں ایک سسٹم ہے کہ اگر جو آدمی اوپر آ گیا وہ ایٹومیٹیکلی اس سے نکلتا چلا جا رہا ہے تو وہ جو سسٹم اس کے اندر دیا گیا ہے اس سے جو نیچے کا OBC بنتا ہے اس کو چانس ملتا ہے جبکہ SCST میں یہ بات نہیں ہے لیکن ویسے ہیں دوسرا ہے کہ آج بھی جو OBC کا 27% ریجرویشن دیا گیا ہے OBC کو اس OBC کی ریجرویشن میں سے کلاس 1 & 2 کی سرویس آپ دیکھیں تو 8.5% ہی ابھی تک OBC کی کوٹا کو بھرا گیا ہے اور کلاس 3 & کلاس 4 میں 13-14% اس کا قارن کیا ہے اس کا قارن ہے کہ جو forward community کے لوگ SCST OBC سے کوئی OBC سے even muslim community سے اس دیس میں secretary level پہ center government کے secretary levels پہ لوگوں کو ابھی تک SCST OBC سے secretary تک نہیں بنایا گیا ہے تو جو policy makers ہیں وہ اس پہ ایسا barrier لگتے ہیں اتنا چھوٹا سا margin relaxation اس میں دیتے ہیں جس سے کی OBC کا کوٹا نہ بھرا جا سکے آج بھی OBC کا کوٹا ہے لیکن آپ یہ مانتے ہیں کہ creamy layer والا formula لاغو ہونا چاہیے it is there OBC میں یہ ہے جی تو کیا SCST میں بھی ہونا چاہیے جو بہتی نیچے کا SCST ہے اس کو لاپ نہیں مل رہا ہے ٹھیک ہے سنتوش بارتی صاحب ہم اس چرچہ کے بالکل انتیم چرنر میں ہیں آپ کافی بھاوق ہو گئے تھے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ گجرات اس وقت آپ نے خود بھی ذکر کیا اور ہم جو خبریں آ رہی ہیں وہ اچھی خبریں نہیں ہیں ہنسا کے دہانے پر بیٹھا ہوا ہے کئی شہروں میں بڑے پیمانے پر آگزنی ہوئی ہے کرفیو لگایا گیا ہے اور حالات کچھ اس طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو 1981 یا 1985 میں تھے ایسے میں پردھان منتری اور مکہ منتری بھی شانتی بنائے رکھنے کی اپیل کر رہے ہیں وہ تو اپنی جگہ لیکن اس سمسیہ کا اس سہی سمادھان کیا ہو اس کے بارے میں آپ کی انتیم ٹپڑی ایک چھوٹا سا سمادھان کاشی رام جی نے سجھایا تھا انہوں نے کہا تھا کہ دیش میں یہ پتا چلے کون کس جاتی کے کتنے ہیں ان کو اس کے حساب سے آرکشن دے دو اور جب ان کی کم سنکھیا سنکھیا کم ہو زیادہ ہو اس حساب سے ان کا آرکشن کم گردو یعنی جس کی جتنی حصے داری جس کی جتنی سنکھیا باری اس کی اتنی حصے داری کاشی رام جی کا جواب تھا پر میں کہتا ہوں کہ یہ تب تک نہیں ہو سکتا کچھ بھی آنند بھائی یا امبر جی یہ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک اس دیش کے راجنیتاؤں میں سنس آف رسپونسیبیلٹی نہیں آئے گا اور درباگی کے بات یہ کہ ہم جو جنتہ کے لوگ ہیں چاہے ہم OBC ہوں چاہے ہم دلیتوں یا پچھڑے ہوں جو جس پریبھاشا کے اندر آئے ہم کبھی کسی کو دیش کے پیمانے پر آنکھتے ہی نہیں ہیں دیش کے پیمانے پر اس کو کستے ہی نہیں ہیں کہ اس کو ووٹ دینے سے پہلے ہم دیکھنے کچھ اس کے من میں مانوطہ کے پرتی گریبوں کے پرتی دیش کے پرتی کوئی سمویدنہ ہے کی نہیں ہم اسی لیے اپرادی وہاں پہنچتے ہیں تو میری گزارش یہ ہے کہ اس سوال کے اوپر مجھے نہیں لگتا کہ میرے پاس کوئی انتیم جواب ہے لیکن اتنا میں ضرور آشا کر سکتا ہوں کہ دیش بہت اچھا ہے اور یہ نہیں سوچیں گے تو کہیں پر ہاردک پٹیل اور کہیں کوئی نقصالوادی نیتہ پیدا ہوگا اور اس دیش میں ابھی تھوڑی سی گولیاں بندوقیں چلیں گی اور تھوڑا سا اور ایک ساموہک جو جنتہ کا آکروش والا اندولن ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا بہت بہت شکریہ سنتوش بھارتی صاحب ہومویر جی پروفیسار اند کمار اس چرچہ میں بھاگ لینے کے لیے ہم نے کوشش کی تھی کہ ستادھاری پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی اور مکہ پکشیدل کانگریس پارٹی کے پروفیسار بھی اس چرچہ میں بھاگ لینے لیکن دونوں ہی دولوں نے اس چرچہ میں بھاگ لینے سے انکار کیا ہم امید کرتے ہیں کہ گجرات میں حالات بہتر ہوں گے اور باتچیت کے ذریعے سے سمواد کے ذریعے سے اس سمسیا کا کوئی نہ کوئی سمادھان نکلے گا اور دیش آگے بڑھے گا اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجے نمسکار مجھے اجازت دیجے